سماجبادی پارٹی کے ایک ثانیہ نیتا میرے ساتھ ہے میں ان سے بات کرتا ہوں دو خبر ہے آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے کونسی پہلے بتاؤں اچھی خبر یہ ہے اکھلیش یادو کی لوکپریتا کے گراف میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک پرتیشت اب زیادہ لوکپری ہے ہمارے تازہ آکڑے میں لیکن ابھی بھی یوگی جی ان سے سات فیزدی زیادہ لوکپری ہے ہیں مکھ منتری کے امیدوار کے طور پر تو اب یہ بتائیے یہ سروے آپ کو سکون دیتا ہے یا آپ کی چنتہ بڑھاتا ہے کہ اکھلیش بڑھتو رہے لیکن ابھی بھی پیچھے ہیں سروے پہلے بہت ہوئے ہیں ان کا ریزرڈ آپ ہمیشہ سروے الٹا ہی بیٹھتے ہیں جب جب سماجبادی پارٹی کو دکھایا گیا سروے بتاتا ہے اکھلیش پاپلر ہو رہے ہیں وہ پاپلر نہیں ہو رہے ہیں آپ کہیں الٹا ہی سرکار آ رہی ہے پچھلی بار نیتا جی سرکار تھی اس کے بارے کہا کہ نیتا جی سرکار میں نہیں آ رہے ہیں مگر جب جب یہ آکھڑے ہوتے ہیں تب تب نیتا جی سرکار میں آ جاتے ہیں وہی اکھلیش یہ ساتھ ہوگا آپ کے آکھڑے بتا رہے ہیں مکھنٹری یوگی بنے گا یوگی دور تک کہیں نام ہو نشان نہیں پبلک میں تو آپ کہیں گے آپ سماجبادی پارٹی کے نیتا ہیں آپ یہ بتاؤ کہ آکھڑوں میں یوگی ابھی بھی لیڈ بنائے ہوئے ہیں علاقی ان کا گراف تھوڑا گر رہا ہے اکھلیش کا گراف بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی جو انتر ہے اس میں یوگی آگے ہیں اکھلیش پیچھے ہیں اکھلیش کا گراف بڑھ جرور رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ اس جیولپمنٹ کو ابھی اکھلیش یادو کے چناؤں میں بہت سمیہ رہ گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ابھی وہ 12 سے 13 دن بچے ہوئے ہیں جیسے ہی پہلی لسٹ آئے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ گراف کتنا اوپر جاتا ہے اکھلیش آدو جی کا یہ بتائیے یہ تو بھروسہ کر رہے گی دھیرے دھیرے بڑھ جائیں گے اکھلیش کیا لگتا ہے کتنا سمیہ اور لے گا اکھلیش کو یوگی جی کو پیچھے چھوڑنے میں اگر ہم آکڑوں کی بات کریں دیکھیں آپ کا سروے آیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا سروے ہے لگاتار لوگ پیرتا میں آدھرنی اکھلیش آدو جی اوپر جا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے جو چنوہوی محول آئے گا کتنا سمیہ لیں گے چنوہو کے بعد لوگ پر یہ ہوں گے کیا ابھی تو یوگی لیڈ میں ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے چنتا کی بات نہیں دیکھیں ایسا نا جب کسانوں کے بیچ جائیے کسان کہتا ہماری گاڑی ہم پہ گاڑی چڑھانے والے ابھی باہر ہیں نہ نوجوہ شکشکوں کو پاس جائیے تو پوچھ پوچھ کہتے ہیں ہمارے پر لاتھی چلانے والے نی وجہوں سے آپ کو لگتا ہے کہ اکھلیش کی لوگ پیتا بڑھ رہی آپ بتائیے کہ آپ کس پارٹیز ہیں جی میں کسی پارٹیز نہیں میں نے دیکھا کہ یہاں جو پردیش ہے آپ کا اس میں مکھے منتری کے چہرے کے طور پر یوگی آدیتینات کو 42 فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ یہ پہلی پسند ہیں اور اکھلیش آدب کو 44 فیزدی لوگ مانتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان آکڑوں کو ایک پردیش کے ناگرک ہم تو ایک ناگرک پہلے بات میں اپنی روزگار کی بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آج پانچ سالے چار سال سرکار کی ہو گئے ہیں میں یوگی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا نوجوانوں کے لیے جتنے پریچھائیں کروائیں ہم لوگ سال سر بار آپ کے حساب سے سی ایم کی پہلی پسند کون ہے اکھلیش آدب اکھلیش آدب ہے آپ کے حساب سے چلیے کچھ بی جی پی کے لوگ بھی ہیں ان لوگوں سے بھی جان لیتے ہیں آپ بی جی پی کے سپورٹر ہیں لیڈر ہیں یہ بتائیے کہ یوگی جی کا لیڈ تو بنا ہوا ہے لیکن اکھلیش دیرے دیرے پیچھے سے آگے آ رہے ہیں جو جو چناؤ آتا رہے گا یوگی جی کہ لیڈ بڑھتی رہے گی اور پور بہومت سے بھارتی جانتہ پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے تین سو پلس لیکن آکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ اکھلیش آدب جی آپ دیرے دیرے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کا آکڑا گر رہا ہے تو یہ چنطہ کی بات نہیں ہے کیا دیکھیں اور عام جانتہ بھی گنا رہی ہے روزگار کا مددہ گنا رہی ہے کسانوں کا مددہ گنا رہی ہے یہ سب چنوٹی ہے کیا آپ لوگ کے لیے ہمارے لیے کوئی بھی چنوٹی نہیں ہے کسان کا جو قانون تھا پردار منتری جی نے اس کو نرس کر دیا ہے اور کسانوں کے پنشن کے لیے ہے اور کسانوں کی بہت سی صدہیں ایسی ہیں جو آ رہی ہیں پھر یہ بتائے کہ اکھلیش آدب جی کا آکڑا بڑھ کیسے رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ لوگ بتا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں یوگی جی کا آکڑا زیادہ بڑھ رہا ہے ہوں کہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ یوگی لیڈ میں ہے لیکن اکھلیش بڑھ رہے آگے کیا لگتا ہے کیوں بڑھ رہے آگے دیکھیں ایسا ہے کہ یوگی جی کہ جتنی پاپلر ہو رہے ہیں اتنے اکھلیش جی نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے تو اپنے اپنے دعوے ہیں اور آکڑے دیکھیں یہ جو دعوے زمین سے نکل کر آتے ہیں یہ بہت مہتپرپور ہوتے ہیں کیونکہ یہ زمین سے سیدھے جنتہ جو ووٹر ہے اس کی آواز ہوتی ہے ABP News آپ کو رکھے آگے